موسیقی 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 بھاگی نہیں ہے وہ اغوا کی گئی ہے جبکہ اس کی گلی کے اندر اتنی تنگ اور کنجسٹرٹ گلی ہے کہ کوئی گاڑی تک نہیں آ سکتی اس کو کوئی اغوا کر کے نہیں لے کے گیا وہ اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی کر چکی ہے جب میں نے سچائی بتائی کچھ لوگوں کو مرچ لگی مرچ لگی اور بڑی غلط جگہ پہ جا کر لگی پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ نہیں جنہی آپ جھوٹ بول رہی ہیں وہ یوٹیوبر سچ بول رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس کو اغوا کیا گیا تو مجھے بات یاد آئی کہ حدیث ہے کہ آخرت کے زمانے کے بلکل قریب کیا ہوگا جب آخرت آنے والی ہوگی جو بیچارہ سچ بول رہا ہوگا اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور جو اکثریت سچ یعنی جھوٹ بتا رہی ہوگی اس کو سچ مانا جائے گا اور ایسا ہی ہوا دیکھئے چار ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبر کی یہ فیملی ہے آپ لوگوں کو اگر خبریں دیکھنی ہو تو آپ لوگ مین سٹریم میڈیا پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں چینلز بھی تو آپ کو خبریں دے رہ اگر اتنی بڑی فیملی میرے پاس آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں حقائق وہ باتیں جو کوئی دوسرا ان کو نہ بتائیں میرا یہ فرض ہے کہ میں ان تک سچائی پہنچاؤں اور آج میں پھر کیونکہ میں ہر دفعہ فیڈیو بناتی ہوں میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ آئندہ میں نے آپ کو دعا زہرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا اس لیے بتانا کہ وہ کیس ختم ہو چکا ہے ایک لڑکی اپنی مرتبہ متعدد بار بیان دے چکی ہے ایک لڑکی بار بار یہ بتا چکی ہے کہ کوئی گینگ اس میں انوالو نہیں ہے اس کے اپنی پسند پسند کی شادی ہوئی ہے لیکن انفرچنیٹلی کچھ یوٹیوبرز ویوز کے لیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چسکے کے لیے ویڈیوز روز دیکھنے آتے ہیں روز آ کے کومنٹ سیکشن میں بکواس کرتے ہیں ایک خاتون نے مجھے لکھا کہ آپ کے موہ پہ تو آپ ایک جو ہے نا زوردار تماشا بجا ہے کس بات کا جی کہ وہ دیکھیں وہ پکڑا گیا ہے جی کون وہ جو نکاح خان تھا وہ دیکھیں شہلا رضا نے کیا بیان دیا ہے تو اب ایسی خاتون اور ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے موہ پر میں زوردار زناٹے دار تھپڑ لے کر حاضر ہو گئی ہوں اور اب وہ آنٹیز اور وہ انکلز وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جن کو جھوٹ اور بکواس سننے کی عادت ہے ان کے لیے آج کا میرا یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ذرا یہ کلپ دیکھیں جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ خاتون می میرے موہ پہ تھپڑ ماننا چاہی تھی ان کے موہ پہ ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ پہلے سرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا مسٹیک ہے نکاح نامے کا اس سے میں دو تین سوال بھی کروں گا اچھا تو اسکر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے جالی نکاح نامہ جو تیار کیا تھا اس کے پر گھوٹا آپ کا ہی ہے ساین اور گھوٹا آپ کا ہی ہے مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آپ اٹرنس ہے ہوا ہے دیکھیں یہ سب سکر صاحب نے یہ بات چیز مان بھی رہا ہے کہ یہ جالی نکاح نامہ تو اس کے پر گھوٹا بھی انٹھا ہے اور آپ کیا لگتے ہیں ساین کے سر وہ تھوڑا ہنچی بتائیں ہمارے گاؤں کے ہیں اچھا ہمارے گاؤں کے ہیں اور وہ اس کا بائی میرے ساتھ وہ ملادم ہے اچھا محمد تو کسی نے بتایا کہ آپ اس کے قزن ہیں تو آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا مطلب رابطے میں تھے جب کراچی سے ہیں تب سے رابطے میں تھے یہاں آکے رابطہ کیا آپ کیسے گوا بنے آپ کو کیسے پتہ جائے مجھے سبیر جوانا اس کا زہر کا مجھے وہ مجھے دفتر سے لے گئے کیس طرح انار کری جانا ہے پھر میں ہم سے دفتر سے گنار کرے کیسی لانا اس میں آکے زہر کا نکاح ہے تو اس میں آپ نے گوائی بھی میں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کرو کہ ہمیں سے میری بات کرو نہیں آپ نے جب نکاح نامر پہ سائن کی ہے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ بچی چودہ سال کی ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں نہیں سر اس کے اوپر بچی کی عمر اٹھارہ سال لکھی ہے نہیں اٹھارہ سال لکھی ہے لیکن بچی تو دکھنے میں دس سال کی لکھی آپ نے بچی سے پوچھا نہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں بس آپ نے آنکے پانے کر کے سائن کر دی ہے زہیر سے کتنی دیر کا تعلق ہے آپ اس کا بھائی شبیر میرا پلی جائے پلی جائے وہ کیا کرتا ہے ملازمت کرتا ہے اس سے کتنی دیر کا تعلق ہے وہ بھی نکاح ہمیں میں گوا ہے اس کے اور آپ دونوں گوا ہے تو اب آپ اس کو ٹریس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے ٹریس ہوں میں جو کچھ مجھے پتا تھا وہ میں نے بتا ہے بھائی پانچ چی سال سے آپ کا رابطہ ہے تو اب آپ کو اس کا ویر اپورٹ سے بتاؤں گے پیچھے داؤن یہ وہ چلیں بہتا یہ آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم میں اس وقت ہوں ساہی صاحب کے ایک سندھ سے آئے ہیں سی ای ایو انسپیکٹر ہیں آئیو ہیں یہ کیس کے دعا زہرہ کیس کے اور انہوں نے ماشاء اللہ سے بڑی اس میں میند کی ہے اور جو مرکزی ملزم تھا نکاح نامہ جو انہوں نے فیک نکاح نامہ بچی سندھ سے گوا کر کے اس کا فیک نکاح نامہ تیار کر کے انہوں نے بان سیٹی فور کی سٹیٹمنٹ کروائی تھی تو آئیو صاحب جو ہے اس میں انہوں نے میند کیا نکاح نامہ کی ویریفکیشن کروائی اور پتہ چلا کہ وہ نکاح نامہ جالی ہے تو ویریفکیشن کروانے کے بعد انہوں نے اس نکاح نامہ جالی ہونے کی بیس پہ اس ملزم جو یہ جو نکاح نامہ کا بیٹنس تھا حسگر جو اس وقت پولیس کے سٹیڈی میں ہے اس کو امپلیکیٹ کیا اور امپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو اریس کیا اور اریس کرنے کے بعد اس وقت اس کا ہم نے مارٹر ٹاؤن کوٹ سے دو دن کا ٹرانزیٹری رمانٹ لیا جو ہونریبل کوٹ نے منظور فرمایا اور اس کو ہم سندھ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جو ٹرائل کوٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کو پیش کریں گے اور اس کا مزید رمانٹ ایکسٹینڈ کر کے جو باقی ملدمان ہے زہیر اور ان سے بچی جو ہے دو آزادہ اس کو ہم ریکاور کروائیں گے اور یہ جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے تھے کہ ان کو ایک دس پندہ دن سے آئیو صاحب یہاں پہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اس میٹر کو سال کر لیں سال کر لیں ان کو بار بار ورننگ کی لئی ہے لیکن انہوں نے میٹر کو سال نہیں کیا یہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ شرعی اور کرونی بھی ہے اور اب ریزلٹ صاحب کے سامنے ہیں کہ یہ بہائنڈ دا بار ہے اور اس سے ہم پراپر انڈیروگیٹ کریں گے اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس جو مائنر بچی ہے چودہ سال کی اس سے انہوں نے فیک نگان ہم تیار کر کے ایک اس کی جو کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک اس سے جلی بیاندلوایا اور کورٹ کی اتھارٹی کو بھی میس یوز کیا اب ان کے اوپر ہم زنا کے اور دوسرے دیگر افینسز ایڈ کریں گے اور ان کو ہم کسی صورت سپیر نہیں کریں گے اور ان کو آئیو صاحب جو ہے یہ صحیح صاحب یہ سندھ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ٹرائل کورٹ میں ان کا پراپر وہاں پہ ایکیس چلے گا اور اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کریں گے اور پراپر انویسٹیگیش انویسٹیگیشن ہو گیا اور باقی جو مزمان رہ گئے ہیں زہیر اور نکار اسکار اور دیگر جو ہیں جو مگوی ہیں ان کے ذریعے ہم بچی کو بھی ٹریس اوٹ کریں گے جب تک یہ بچی ٹریس اوٹ نہیں کرماتے یہ بہنزہ باری نہیں جی تو آپ لوگ نے ویڈیو دیکھا یہ جو سامنے وکیل صاحب بیٹھیں یہ وہ وکیل ہیں جو دوہ زہرہ کے والد نے ان کو لہور میں اپنے اس کیس کے لیے ہائر کیا ہوا ہے اب وہ نکاح خان جو ہے وہ زہیر کا جو بڑا بھائی ہے جو کیونکہ اس نکاح نامے کے اندر گواہ ہے یہ جو شخص ہے اسغر یہ بھی اس کا گواہ ہے اب اس نے گواہی دیا ہے اس کا انگوٹھا لگاوا ہے اس کے سگنیچرز ہوئے ہیں اب وہ سامنے وکیل اس سے کیا سوال کر رہا ہے وکیل کہہ رہا کہ بتاؤ اس نکاح نامے کے اوپر سائن تم نے کیے تھے اس کے اوپر تم نے اٹھے لگائے تھے وہ کہہ رہا جی وہ کہہ رہا ہے اس جھوٹے نکاح نامے اس جالی نکاح نامے کے اوپر وہ آگے سے کیا جواب دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جالی نہیں مجھ تو ایک شادی میں شرکت کی ایک نکاح میں شرکت کی اور میں نے اس پہ سگنیچرز کیے لیکن سامنے والا وکیل دیکھیں وکیل کا کام ہی ہوتا جرا کرنا وکیل کا کام ہی ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانا یا پھر اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تو ظاہری بات ہے وہ دوہ زہرہ کے والد کی طرف سے وکیل ہے تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ جھوٹا نکال آمان نہیں ہے میرے ساتھ آٹھ دوہ زہرہ اور زہیر کے وکیل صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں پھر مجھے کچھ آنٹی انکل آ کے بکواس کرتے ہیں سوری میں معذرت چاہتی ہوں میرا دل دکھا ہوا ہے کہ یار میں آپ لوگوں کی خاطر سچی خبریں لے کر آپ تک آ رہی ہوں آپ کو سچ بتا رہی ہوں اور آگے سے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب ایک آنٹی انکل جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جی دیکھو سی روز وکیل کو بٹھایا ہوتا ہے شکر کریں کہ وہ وکیل روز ٹائم دے رہا ہے شکر کریں کہ وہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کیس لڑا ہوں جو نہیں دیتا جواب یہ تو ہماری ایفرٹس ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بڑی میروانی ہوگی لوگوں کے ذہن میں نئے 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 سوال بزانہ آتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو ترہ ترہ کے جو ہے نا باتیں کر کر کے گھما رہے ہیں آپ ان کا آنسر دیں اگر ایک بندہ آپ کو آنسر دے رہا ہے تو آپ کو تو اس کا جواب لے کر خوش ہونا چاہیے کہ ہے اٹ لیسٹ ہم لوگ بھی ذریعہ بنے میں آپ لوگوں تک آپ لوگوں نے دیکھے کہ میں انسٹری میڈیا پر کوئی اس طرح کا کیس اب ڈسکس ہو رہا نہیں ہو رہا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اپنی پسند سے اس لڑکی نے شادی کی ہے آخر کار ایک دن پتا چل ہی جائے گا سچائی سامنے آ ہی جائے گی اور آبے رہی ہے سامنے سب سے پہلا سوال ہمارے ساتھ رائے صاحب موجود ہیں جو دعا زہرہ اور زہیر کے وکیل ہیں اور وہی تمام سوال جو آپ لوگوں نے آ کر کومنٹ سیکشن نے پوچھے میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دوں اور اب میں ان سے پوچھتی ہوں جی اسلام علیکم رائے صاحب امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے کائنڈلی میرے فرس قویسٹن کا یہ آنسر دیں اور یہ میرا فرس قویسٹن یہ ہے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب شہلہ رزا صاحبات جن کا تعلق سندھ سے ہے پیپلز پارٹی سے آئی تھنگ کون کا تعلق ہے وہ جناب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لڑکی کو ہر صورت بازیاب کرائیں گے وہ گروہ کا ذکر بھی کر رہی ہیں وہ منظم گروہ کا ذکر بھی کر رہی ہیں وہ گینگ کا ذکر بھی کر رہی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لڑکی کو ہر صورت ہم لے کر آئیں گے سندھ میں کیا نیرٹیو ہے آپ کا جی زنیرہ جہاں تک بات ہے کہ شہلہ رزا انوالو ہو گئی ہیں وہ پہلے بھی اس کیس میں انوالو تھیں پنجاب آسواری سندھ گورنمنٹ آرڈی انوالو ہے اس کیس میں اور جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ گروہ اس کے پیچھے ہے کوئی منظم گروہ اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ نہیں ہے سندھ گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ہے صبح کی اور شہلہ رزا منسٹر ہیں وہ اپنے سورسز اپنے جو اس پر لاؤ ہے جو لاؤ کی رکوائرمنٹ پورے کرتے ہوئے گروہ کے بارے میں اچھے طریقے سے اچھی طرح اور انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں جنسی سے کہ اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ ہے یعنی یہ صرف بیان دینے سے گروہ نہیں بن جانا اور نہ ہی اس میں کوئی گروہ ہے اور جہاں تک بات ہے کہ بچی کو واپس لے کے جائیں کہ ہمارے صورت وہ جو بھی ہوگا اس پر لاؤ ہوگا جو بچی کی بیان ہوگا جو بچی کی منشا ہوگی اس کے مطابق ہوگا جو لاؤ کی رکوائرمنٹ منشا ہے وہ بھی پوری ہوگی اور اسی کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے اچھے سر یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے مبیرہ طور پر کہ کوئی کرنل عبید صاحب ہیں اور ان کو بھی اب اس گینگ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کرنل عبید صاحب ہیں یہ لڑکی کو بازیاب نہیں ہونے دے رہے یا کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کرنل عبید نے یہ بولا ہے کہ لڑکی تو ہم نہیں دیں گے تو آپ کینڈلی ذرا لوگوں کو یہ بتائیں کہ کرنل عبید بیسکلی ہیں کون اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو نہیں جانے دیں گے کیا ریزن ہے کرنل عبید کا ذرا کیریکٹر لوگوں کو بتا دیں جی زنیرہ اس کوئیسن کے بارے میں میرے یہی ریپلائی ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی میں چیف سیکیورٹی آفیسر ہے کرنل عبید صاحب جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ ان کی اجازت اور وائس چانسلر صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ ایک آٹانومس بارڈی ہے پنجاب یونیورسٹی ان کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں اپنی ٹریٹری ہے اس کے اندر وہ سارا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ سارے ان کے رولز ریگولیشنز لاغو ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ہی کسی کو ایسیٹ اور انٹرنس کی اجازت ہوتی ہے کسی بھی ملازم کو کسی بھی اسٹوڈنٹس کو پکڑنے کے لیے یا جو بھی کوئی معاملات ان کے ہوتے ہیں وہ خود دیکھتے ہیں بنجاب یونیورسٹی خود ہی دیکھتی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ان کو ایکسیس نہیں دی جاری سندھ پولیس ان لیگلی طور پہ یہاں پہ لہور میں موجود ہے جو کہ مختلف جگہ پہ ریڈ کر رہی ہے جس کی کوئی کسی دھانے میں رپڑ درج نہیں ہوتی اور مختلف جگہ پہ وہ ریڈ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بڑی بدماشی سندھ پولیس کی کیا ہو سکتی ہے جو کہ پنجاب پولیس کی کنائمنز کے ساتھ کر رہی ہے جی زنہرہ اب اسگر علی کو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا جو ایمپلائی ہے اس کو گرفتار کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے جو کہ کرنل عبید صاحب تھے جنہوں نے پہلے پانچ کے دن اس کو محبوس رکھا ہے اپنے گنٹرول میں وہاں پہ بند کر کے رکھے رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو پولیس پولیس کے حوالے کر دی ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ اب اسگر علی سے یہ اگلوائیں گے اس سے بار بار اس کو پریشرائز کریں گے جو کہ پولیس ٹورچر کرتی ہے اس کو سیدھے لے جا رہا ہے وہاں پہ جا کے اب تمام یونیورسٹی کے ایمپلائیز کو ساتھ میں جو اس کے کلرک ہے جو جو وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کی اس کے سیکشنز میں اس کے ڈپارٹمنٹس میں آفیسرز کو اور ساتھ میں اتنے بڑے انسٹیوشن کے جو کہ پاکستان کا ایک ریناؤنڈ انسٹیوشن ہے اس کو یہ پنجاب کو گورنٹ بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آج یہ بار بار پنجاب یونیورسٹی بار بار پنجاب یونیورسٹی کا کہہ رہے ہیں جو کہ ایک بڑی اچھی اور بڑی نامور تعلیمی درسگاہ ہے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جا رہی ہے تک کیونکہ سندھ میں تو کوئی نام والی یونیورسٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ جو چیٹنگ ہوتی ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو لہٰذا اب یہ ان تمام افیشلز کو اور اصغر سے تمام باتیں وہ جو نہیں بھی کہے گا اور وہاں پہ ان تمام افیشلز کو ان کے سٹاف کو یہ ایک منظم گروہ کی شکل دینے کو تیار بیٹھے ہیں یہ ان کی پلاننگ ہے گروہ یہ کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ یہ بنا رہے ہیں جی تو آپ لوگ نے سن لیا کہ کرنل عبید کون ہے کرنل عبید کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کی یونیورسٹی کی حدود میں کوئی شخص ان کو فورس کرتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے حوالے کرو تو وہ ان کی وہ نہیں دینا چاہتے ان کی مرضی ہے بھئی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اسے صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں لیکن اس کو گروہ کے ساتھ جوڑنا سرہ سر غلط بات ہے اچھا یہاں میں اگلا سوال کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک اور حال بتا دوں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ آکے بکواس کرتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو سچی خبر دے رہی ہوں نیچے آکے کوئی خراب دماغ والی آنٹی ہیں جن کے پیچ میرے خیال سے ڈھیلے ہیں یا زیادہ ٹائٹ ہو چکے میں ہیں وہ آکے بکواس کر دیتی ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ بھی اس گینگ کی سرغرہ ہیں لگتا آپ نے بھی لڑکی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی سیٹلمنٹ کر رکھی ہے یا آپ ان کے زہیر وغیرہ لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہی ہیں واہ سبحان اللہ اللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا پوچھے ایک طرف آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل پر آ رہے ہو پوچھنے کے لیے کہ سچائی کیا ہے میرا کام ہے آپ کو سچائی بتانا میرا کام یہ نہیں بنتا کہ میں جھوٹ بولوں اور میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں کل بھی اپنی بات پر قائم رہوں گی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان تمام یوٹیوبرز کو چھتر پڑیں گے چھتر اس لیے پڑیں گے کہ آپ لوگوں کی نظر میں آج جو بات آپ کو وہ سچے لگ رہے ہیں میں جھوٹی لگ رہی ہوں تو آنے والے دنوں میں چھتر تو پڑیں گے جب سچائی کھولے گی چلیں جی اگلا سوال کرتے اچھا رائے صاحب یہ میں نے ابھی اپنے ویورز کو دکھایا ہے کلپ بھی دکھایا ہے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسغر علی پکڑا گیا ہے جو کہ اس نکاح نامے کا گواہ ہے تو مجھے یہ بتائیں اس نکاح کا جو گواہ ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے اب وکیل جو سامنے دوسری پارٹی کا ہے وہ بالبار کہہ رہے جالی نکاح نامے پر تم نے سائن کیا جبکہ وہ ایسا نہیں کہہ رہا اپنے مو سے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے سائن کیے تھے میں اس شادی میں نکاح کے اندر موجود تھا میں گواہ ہوں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ جی زنیرہ اسغر علی نکاح کا گواہ ہے نکاح بالکل ہوا ہے نکاح اسغر علی کے سامنے ہی ہوا ہے اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس نیچرز ہیں میں نہیں میں ہی گواہ ہوں اور جہاں تک بات ایک وکیل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ ایک نیرٹیف بیلٹ کر رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ جھوٹا ہے جالی ہے حالانکہ ایک پروسیجر موجود ہے نکاح نامے کی ویڈکیشن کے لیے جو اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ نکاح نامہ جالی اگر ہوگا یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوگا جو پنجاب میں ہوتا ہے اس کے ایک مسلم فیملی لاؤ کے تحت ایک پروسیجر موجود ہے جس کو فالو کرتے ہوئے چیئرمن آربیٹریشن کانسل ہی یا سالسی کانسل ہی اپلیکیشن دے سکتا ہے کمپلینٹ فاور کر سکتا ہے رگارڈنگ دی فکٹیشیس ان فیک نکاح نامہ تو اس بابت جو بھی کیا جارہا وہ بالکل غلط ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے نکاح بالکل صحیح ہے نکاح ہوا ہے اور یہ ایڈمیٹڈ ہے جو کہ دعا زہرہ آرڈی انریبل کورٹس میں ایڈمیٹ کر چکی ہوئی ہے کہ میں نے زہیر سے نکاح کیا ہے اس سے زیادہ اس کی ویلیٹری کیا ہوگی اچھا میں آپ سے یہ بھی جانا چاہتی ہوں کہ اب ایک نئی خبر آئی ہے کہ نکاح خان جو ہے ان کو بھی گلتار کر لیا گیا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خبر آئی تھی کہ نکاح خان کو پکڑا گیا ہے اور نکاح خان کو پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا پھر دوبارہ سے نکاح خان کو پکڑا گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پکڑ دھکڑ تو ظاہری باتیں اس طرح کے کیسز میں ہوتی ہے لیکن نکاح خان کو پکڑنے کی جو وجہ پیش آئی ہے اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں جیتے ہیں نکاح خان کی میں نے فوٹیج دیکھی ہے وہ بچارہ در نکاح خان ہے ہی نہیں جس نے دعا زہرہ اور زہیر کا نکاح پڑھایا ہے یہ تو بچارہ کوئی اور ہے جس کو یہ اس کا کوئی ہمنام ہے یا کون ہے جس کو یہ بار بار اسی کو بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور بار بار اس کو نکاح خان کی جا رہے ہیں میرے لئے میں نہیں ہے فوٹیج دیکھی ہے میں نے کہ کوئی بندہ پولیس کاری میں بیٹھا ہوگا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نکاح ہیں لیکن وہ نہیں ہیں یہ کوئی اور ہے جس بچارے کو ہمیں اس کیس میں کسیٹا جا رہا ہے اور یہ صرف سازش ہے کی جا رہی ہے بندے پوری کیا جا رہے ہیں اس میں کوئی معصوم لوگ جس ساری معصوم ہیں کسی نے بھی کوئی جرم یا کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے اور ان سب کو اس طرح ہمیں کسیٹا جا رہا ہے بدماشی چل رہی ہے سندھ گورنٹ ہے اس کے پیچھے اور وہ سارے اپنے سورسز استعمال کر رہے ہیں اچھا جی سن لیا آپ نے رائے سب کیا کہہ رہے ہیں اگلا سوال کرنے سے پہلے میں ذرا آپ لوگوں سے ایک بات کروں گی کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں لڑکیاں یا لڑکے بھاگ کے شادی کرتے ہیں تو جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے وہ سامنے والی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار تو کراتی ہے چاہے وہ گواہان کو پکڑ کے اندر کر دیں چاہے وہ نکاح خان کو پکڑ کے اندر کر دیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی جیل کے پیچھے چلا گیا تو وہ گینگ بن گیا ہے یا وہ کوئی جھوٹا ہو گیا ہے جو نکاح خان تھا وہ نکاح خان ہی رہے گا اور جو گواہ ہے وہ گواہ ہی رہے گا جب وہ اپنا ایک نیرٹیف دے دے گا تو کیا وہ گروہ بن جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اپنی تھوڑی سی نا اکل اکل استعمال کیا کریں جی تو رائے صاحب ہمارے ساتھ تھے تمام سوالات جو آپ لوگوں کے ذہن میں تھے میرا بار بار ان سے کانٹیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آ رہے ہیں دوسرے یوٹیوبرز آپ کو غلط مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو غلط خبریں بتا رہے ہیں تو اٹلیسٹ میرا تو اتنا حق بنتا ہے کہ میں آپ تک سچی خبر پہنچاؤں اسے آپ مانے نہ مانے آپ کے پیچ آپ کے سکرو ڈیلے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا کام ہے سچ بولنا سچ بولوں گی سچ بولتی رہوں گی اگر آپ لوگ مجھے کہیں کہ غلط خبر بتاؤ وہ خبر بتاؤ جس سے ہم سینٹیمنٹل ہو کر رونے لگے کہ ہائے لڑکی اغواہ ہو گئی ہائے لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا ایسا میں نہیں بول سکتی کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے اپنی مرضی سے اس نے love marriage کی اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے والد سے جو ہے اس نے جھوٹ بولا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے والد کے ساتھ اگر وہ ملاقات نہیں کر رہی تو غلط کر رہی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کا تعلق جو ہے وہ گروہ کے ساتھ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنی بڑی یونیورسٹری ہے پنجاب یونیورسٹری اس کی انتظامیہ نے اگر لڑکی کو اندر پناہ دی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری پنجاب یونیورسٹری گینگ کا حصہ ہے یہ باتیں کرنا خدا کے واسطے چھوڑ دیجئے اگر مزید بھی آقا کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کے آواز بن کے آگے سوال پوچھوں گی آپ کو جواب لے کے دوں گی لیکن یہ بکواس کرنا کہ یہ اس کے ساتھ مل گئی ہے یہ گینگ کا حصہ بن گئی ہے اس نے اس کو خرید لیا ہے اس نے اس کو خرید لیا ہے اس کو لفافہ مل گیا ہے اب یہ ہو گیا ہے اب اس کے موپر تھپڑ پڑ گیا ہے تو ایسا تمام لوگوں کو میری طرف سے ایڈوانس تھپڑ زناٹے دار تھپڑ اور ان کو میرا یہ جواب ہے کہ آئندہ میرے یہاں پر اس چینل پر اگر آپ لوگوں نے سچائی دیکھنی ہے تو آپ ضرور آئیں اگر آپ کو جھوٹ سننا ہے تو دوسرے چینل پہ جائیں جن کا نہ کوئی لنک نہ کوئی واسطہ اور آکے بکواس کرے جا رہے ہیں معذرت چاہتی ہوں میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آج مجھے بہت غصہ ہے آپ لوگ میرے اپنے جس طرح انسان کو بہت غصہ آتا ہے وہ پھٹ پڑتا ہے تو میرا بھی سمجھ لیں کہ میں نے اپنا ایک حق آپ کے اوپر استعمال کیا ہے ان لوگوں سے معذرت نہیں کر رہی ہوں جو مجھے فالو نہیں کرتے اور آکے سر بکواس لگتے ہیں ان لوگوں سے معذرت کر رہی ہوں جنہوں نے پہلی بار مجھے اس طرح کے الفاظ بولنے پر مجبور کیا ہے مزید خبریں بلوگز انٹرویوز احساسی طرح جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پانے